دوستو جو ہمارا پریویس لیکچر تھا ہم نے دوسرے لیکچر دیا تھا سیل پر اور وہ لیکچر ہمارا سیل تھیوری کے ایبوڈ تھا اور ہم نے سیل تھیوری کے مطلق کو بتایا تھا کہ کس طرح شریڈن اور شوان کے مطلق اور اس سیل تھیوری میں پوائنٹس کا اضافہ جو رڈالف ویرچو نے کیا تھا اور اس کے پوائنٹ میں جو اس نے اضافہ کیا سیل تھیوری میں اس کی کس طرح تصدیق لویس پاسچر نے کی ایکسپریمنٹس کے ذریعے اور پھر وہ پوائنٹس کیا تھے سیل تھیوری کے ہم نے وہ بتایا اور پھر ایکسپشنز کے مطلق بتایا تو آج ہم نیکسٹ لیکچر میں سیل کی ایبوڈ تیسر لیکچر دینے جا رہے ہیں جس کا ٹاپک ہے پروٹو پلازم تھیوری اور اس سے پہلے کہ میں اپنا چینل اپنا ٹاپک سٹارٹ کروں جو لوگ نئے ہیں میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اب پروٹو پلازم کیا ہے پروٹو پلازم کے مطلق یہ کہا جاتا تھا سٹارٹ میں کہ یہ ایک جیلی لائک میٹیریل ہے ایک وسکس جیلی لائک میٹیریل ہے جو کہ سیلو کے اندر موجود ہوتا ہے لیکن اس وقت تک سٹارٹ میں جب اس کو ایک جیلی لائک میٹیریل اور ایک وسکس میٹیریل کا نام دیا جاتا تھا اس وقت تک اسے پروٹو پلازم کا نام نہیں دیا گیا تھا تو زمانہ تھا 1835 کا 1835 میں فلکس ڈی جارڈن فلکس ڈی جارڈن نے کیا کہا کہ اس نے سٹیڈی کی پروٹوزور کی پروٹوزور کے مطلق سٹیڈی کی اور پروٹوزور کے مطلق سٹیڈی کی پروٹوزور کے اندر جو جیلی لائک میٹیریل موجود ہے جو وسکس میٹیریل موجود ہے پروٹوزور کے اندر ڈی جارڈن نے اس وسکس لائک جیلی لائک میٹیریل کو کیا نام دیا اس نے اس کو نام ساکوٹ دیا ڈی جارڈن نے ڈی جارڈن نے کیا نام دیا اس کو سارکوڈ نام دیا اس وسکس لائک میٹیریل کو جیلی لائک میٹیریل کو پھر بات میں کیا ہوا ایٹین تھائیٹی فائل میں ایک وان مول ایچ وان مول ایچ وان مول نے کیا کام کیا ایک کام تو سی لیوین کے مطلق بتایا ایک سی لیوین کے مطلق بتایا پھر اندر بہت میں کیا کہ اس نے کہا کہ یہ جو سارکوڈ ہے جس کو نام سار کوڈ دیا گیا ہے ڈی جارڈن نے اس کا نام سار کوڈ رکھا تھا پروٹوبلازم کا نام سار کوڈ رکھا تھا ڈی جارڈن نے اس نے مال نے کیا کہا ایٹین فورٹی سکس میں اسomorphize study کر رہا تھا پلانٹس کے ایمبریونک تشیوز کی پلانٹس کے ایمبریونک تشیوز کی study کر رہا تھا ایج وان مول ایج وان مول جو ہے یہ پلانٹ کی ٹیشوٹ کی ایمریونک ٹیشوٹ کی سٹیڈی کر رہا تھا تو اس نیم کہا کہ یہ جو سارکوڈ ہے یہ جو سارکوڈ ہے اس کو پروٹو پلازم کا نام پلانٹس میں اس سارکوڈ کو پروٹو پلازم کا نام دیا کس نے ایج وان مول نے 1846 میں that was the time after 1835 1835 in that time ایج وان مول he delivered کسی ایج لنکول کسی ایج رویویووو But after that time, in 1846, he said that the jelly like material which was called as sarcode by de jordan named as protoplasm in embryonic tissues of plants. جی ای پرکنجی جی ای پرکنجی ان ایٹین تھلٹی نائن ان ایٹین تھلٹی نائن جی ای پرکنجی اس نے کیا کہا اس نے پروٹوپلازم کی ترم مطارف کرائی تھی اس نے پروٹوپلازم کی ترم مطارف کرائی تھی اور یہ اس وقت کہا کس پہ سٹیڈی کر رہا تھا یہ اس وقت اینیمل ایمبریوز پہ سٹیڈی کر رہا تھا یہ اینیمل ایمبریوز پہ ریسرچ کر رہا تھا کینیٹم اینیمل کے مطلق یہ ہے وہ یہ ریسرچ کر رہا تھا کون پرکنجی ان ایٹین تھلٹی نائن اس کی یہ ترم مطارف کروانے کے بعد جب اس نے یہ ترم مطارف کروائی اس کے بعد 1846 میں مول نے پلانٹس میں جو سٹیڈی کی اس کے ایمبریون میں سٹیڈی کی تو اس نے اس کے بعد فرکنجی کے بعد جب اس نے ایٹر مطالف کروا دی کی تب پلانٹس کے ایمبریونٹ ٹیشوز میں اس نے اس سارکوڈ کا نام پروٹوپلازم رکھا پروٹوپلازم دیا اب اس کے بعد نیکسٹ کون تھا 1861 کا زمانہ تھا 1861 کی بات ہے میکس شوڈز میکس شوڈز 1861 میں 1861 میں میکس شوڈ نے کیا کہا اس نے کہا کہ بھائی جو سارکوڈ ہے جس کے متعلق ڈی جارڈین نے کہا تھا یہ سارکوڈ ہے اور یہ سارکوڈ جو ہے نہ صرف مول کے مطابق پلانٹس کے پروٹوپلازم کی طرح ہے بلکہ اس نے کہا کہ اینیمبر ٹیشوز کی بات کرو یا پلانٹس ٹیشوز کی بات کریں دونوں میں جو سارکوڈ جسے کہا گیا تھا ڈی جارڈین کی طرف سے یہ ان کے اندر پائے جانے والے جارڈی لائک مٹیریل کی طرح ہے اور یہ سارکوڈ پروٹوپلاز سے رکھتا ہے سمیلیریٹی رکھتا ہے کیا رکھتا ہے سمیلیریٹی رکھتا ہے سمیلیریٹی رکھتا ہے رکھتا ہے کون یہ سارکوڈ چاہے انیور ٹیشو ہو چاہے پلانٹ ٹیشو ہو کس کے ساتھ پروٹوپلازم لیکن اس کے بعد اب یہاں تک ایک پروٹوپلازم کے متعلق ایک کنسپٹ دیا جا چکا تھا یوں کہہ لیں کہ پروٹوپلازم تھیوری جو ہے وہ اسیمبل ہو چکی تھی لیکن اس کو مزید جو ایک پروٹوپلازم تھیوری کا وجود میں کون جو لے آیا وہ کون تھا آس کا ہٹ وگ اس نیم 1892 میں 1892 میں اس کو ارنج کیا اور اس تھیوری کو نام پروٹوپلازم تھیوری کا دیا کیا نام دیا پروٹوپلازم تھیوری کا نام دیا پروٹوپلازم تھیوری اس تناظر میں اس ویو میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ریسرچ ڈیفرنٹ سائنٹس نے اپنا ورک شامل کیا تھا اس کو کٹھے کر کے ایک تھیوری کی انیجمنٹ میں آسکار ہٹ ویگ نے ہی کام کیا اب اس کے پاسپولیٹس کیا تھے کیا کیا پوائنٹس تھے اس تھیوری کے تو پہلا کہ در مودعی کروٹوپلازم جتنے بھی living tissues ہیں یا cells ہیں جس سے وہ بنتے ہیں جس سے وہ بنتے ہیں وہ protoplasm ہے سلتری نے کیا کہا تھا سلتری نے کہا تھا کہ ہر بننے والا cell پہلے سے وجود مجود cell سے وجود میں آتا ہے پہلے سے جو ہے وہ cell existing cell سے پری ایزسٹنگ سل سے وہ بنتا ہے اب یہ کہہ رہی ہے یہ کہہ رہی ہے کہ صرف سل نہیں سل کے اندر جو protoplasm ہے وہ اس تمام نئے بننے والے سل کا ذمہ دار ہے یہ تھیری ایک سٹیپ آگے بڑھ گئی سل تھیری سے سل تھیری سے ایک سٹیپ آگے بڑھ گئی اور اس نے کیا کہا کہ بھئی تمام لیونگ جہیں پلانٹس ہوں یا اینیمالز ہوں وہ سل کے اندر جو موجود میٹریل ہے protoplasm اس سے وجود میں آتے ہیں آگے کہے سل اکومولیشن آف لیونگ سبسٹانس protoplasm سل کیا ہے سل کیا ہے سل تھیری سے پہلنے سے پہلے ایک سل کو ورڈ کو سلولہ سے لیا گیا تھا جس کا مطلب تھا ہولو سپیس اب یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ سل ہے کیا یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ سل کیا ہے کہا جا ہے کہ سل ایک لیونگ سبسٹانس سے بنا ہوگا ہے وہ لیونگ سبسٹانس جو protoplasm کہلاتا ہے لیونگ سبسٹانس کا مطلب یہ ہے کہ سل کے اندر جو ہونے والی میٹابولک ایکٹیوٹیز ہیں وہ اس پروٹوپلازم میں ہوتی ہیں سل کی تمام طرح میٹابولک ایکٹیوٹیز وہ اس پروٹوپلازم میں ہوتی ہیں سل تقسیم کر کے نیا بنتا ہے تو اس کا مرہون میند پروٹوپلازم ہے یہاں پہ سل کے بننے کے لیے جو پروٹینز چاہیے جو ایکٹیوٹیز چاہیے جو میٹابولک ایکٹیوٹیز چاہیے جو بنتی ہیں وہ تمام طرح پروٹوپلازم میں بنتی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پروٹوپلازم جو ہے وہ باؤنڈیڈ ہے لیونگ بھی ہے اور باؤنڈیڈ بھی ہے کس کے ذریعے جس میمبرین سے باؤنڈیڈ ہے اس کا نام پلازمہ میمبرین یا سیل میمبرین کیا نام ہے پلازمہ میمبرین یہ سیل میمبرین ہے کہ جس نے اس کو کور کیا ہوا ہے اس لیونگ سبسٹانس کو کور کیا ہوا ہے اور اس میں ایک نیوکلیس بھی ہے کیا ہے اس میں ایک نیوکلیس بھی ہے اور یہ لیونگ سبسٹانس جس میمبرین میں باؤنڈیڈ ہے وہ میمبرین سیل میمبرین ہے پلازمہ میمبرین ہے پھر یہ کہا گیا کہ اس میں اب یہ لیونگ سبسٹانس آپ جانتے ہیں کہ نیوکلیس کی بات ہو رہی ہے پروٹو بلازم کی بات کی جا رہی ہے اور لیونگ کہا جا رہی ہے نیوکلیس میں دینے موجود ہیں کرموسوس موجود ہیں جو تمام طرح اس سیل کی انفرمیشنز رکھتے ہیں تمام طرح انفرمیشنز رکھتے ہیں اور وہ ڈائریکشنز پروائیڈ کرتے ہیں نئے بننے والے سیل کے لیے تمام خاصیتوں کو رکھتے ہیں وہ کریکٹرز کو رکھتے ہیں ٹریٹس کو رکھتے ہیں جو آگے پاسم منی ایک اسے ایک لٹو پلازم دے رہا ہوں میں آنے والے لیکنس میں ڈیٹیل سے انشاءالین کانکل پتا ہوں گا اب میں نے کیا کہا ہے کہ ایک تو یہ میبرین بونڈڈ ہے دوسرا یہ پروٹو پلازم کیا ہے پروٹو پلازم دو عصصر پر رکھتے ملے ہیں ایک وہ جو نیوکلیر میبرین سے باہر اور پلازما میبرین کے درمیان پایا جاتا ہے جسے سائٹو پلازم کا نام کیا ہے وہ مٹیریل جو نیوکلئر میمبرین سے باہر اور سیل میمبرین کے درمیان میں پایا جاتا ہے اسے سائٹوپلازم کہا گیا یہ سائٹوپلازم پروٹوپلازم کا حصہ ہے دوسرا کہ یہ نیوکلئر میمبرین کے اندر جو مواد ہے جتنا بھی کچھ اندر ہے جو کچھ بھی ہے نیوکلئر میمبرین کے اندر جو کچھ بھی پایا جاتا ہے وہ نیوکلئر پلازم کر آتا ہے وہ کیا کراتا ہے نیوکلئر پلازم کر آتا ہے نیوکلئر نیوکلئرس کی ممبرین میں نیوکلئر انویلوبThere جو کچھ بھی باؤنڈڈ ہے جو کچھ بھی مجھول ہے وہ نیوکلیو پلازم ہیں یہ نیوکلیو پلازم اور سائٹو پلازم کولیکٹیولی ایک میبرین میں باندھے ہیں سیل میبرین میں باندھے ہیں اور یہ دونوں کولیکٹیولی پروٹو پلازم کراتے ہیں یہ تھے پوائنٹس پروٹو پلازم تھی رہی کی یہ بیٹر تو ثابت ہوئی ہے یہ اس کے پوائنٹس سے لگتا ہے اس کے پوائنٹس کے مطلق دیکھیں تو لگتا ہے کہ یہ بھائی سیل تھیوری سے تھوڑا ایک سٹیپ آگے ہے مگر کیا ہوا آپ دیکھو اس کے بعد مائکروسکوپ نے اپنی اس کی ریزولیشن پار اور اگر تپڑھ گئی جیسے جیسے انونشنز ہوئی وہ ایک بیٹر ریزارٹ جو ہے وہ لینزز کے استعمال کیا گیا جنہوں نے ریزولیشن پار بڑھا دی جب ریزولیشن پار بڑھی انکریز کی تو زیادہ ڈیپلی سٹیڈی کیا جانے لگا سیلز کو ٹیشوز کو زیادہ ڈیپلی سٹیڈی کیا جانے لگا اب جب سیلز کو ڈیپلی سٹیڈی کیا جانے لگا تو اب سیل کی سٹیڈی سیٹالوجی یا سیل گیولوجی اب یہ صرف پھر یہاں تک محدود نہیں ہوئی سیل تک پھر اس کا لینک جو ہے وہ دوسری برانچے سے بھی کمپیر کیا جانے لگا جیلیٹیکس کے ساتھ بھی سائٹو جنیٹیکس ہے ٹھیک ہے کیونکہ سیل اور پھر سیل کے اندر پاہ جانے لگا جینز کی سٹیڈی انکہ دی اینے کی سٹیڈی اس کو سائٹو جنیٹیکس ہے سائٹو جنیٹیکس یا پھر کیمیکل ریاکشنز اس سیل کے اندر وہ کو پذیر ہو رہے ہیں سائٹو کمیسٹی ٹھیک ہے تو مطلب اس سیل بیالوجی کو پھر ریلیٹ کیا جانے لگا دوسری بھی برانچز کے ساتھ اب دوسری برانچز کے ساتھ جب اس کو ریلیٹ کیا جانے لگا تو پھر یہاں پہ ایک ڈیپلی سٹیڈی وجود میں ہے جس میں مختلف ٹیکنیکس متعارف کی گئیں اور وہ ٹیکنیکس جنہوں نے بہت زیادہ اس کو ڈیپ سٹیڈی کرنے میں ہیلپ کی جس میں یہ تشو گلچہ ٹیکنیک وغیرہ اس کے بعد ایک کرومیٹو گنافی وغیرہ اللہ ٹیکنیکس جنہیں اور سینٹریفیوچ ٹیکنیک ایکسرس ٹیکنیک ساری ٹیکنیک مطلب ایون اس وقت یا پھر ایک میں یوں کہوں کہ یہ بیلس ہے جسے ایکزیمپل کے طور پر اسے کوڑ کر رہا ہوں قوتشین ڈائیوڈ بیلس قوتشین ڈائیوڈ بیلنس جو ہے یہ ایون سنگل ون امیبہ کا ویٹ جو ہے وہ بھی معلوم کر لیتا ہے سنگل ون امیبہ اس کا ویٹ جو ہے وہ معلوم کر لیتا ہے جب اتنی زیادہ انیوینشنز ہو چکی تھی اور زیادہ ڈیپ سٹڈیٹ بھی جانے لگی تھی تو اس کے بعد پھر اس پروٹوپلازم تھیوری کے بعد ایک اور نئی تھیوری نے بھی ریپلیس کیا جسے اورگنیزمل تھیوری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے سہیر تھیوری اور پروٹوپلازم تھیوری کو ریپلیس کیا ایک اور تھیوری نے جس کا نام اورگنیزمل تھیوری ہے اور اس کے متعلق ہم نیکس لیکچر میں بولیں گے بتائیں گے اورگنیزمل تھیوری کے اورگنیزمل تھیوری کے متعلق نیکس لیکچر میں بتائیں گے تو My students یہ تھا میرا لیکٹر بیوری پروٹوپلازم تھیوری اس کے متعلقے کیسے اس کو ترتیب دیا گیا کیسے اس کو عرین دیا گیا کیا اس کے پوائنٹس تھے اور ٹھیک ہے اور پھر کونسی نئی انیونشنز کی بنیاد پر پروٹوپلازم تھیوری جو ہے اس سے بہتر ایک تھیوری کے متعلق جانے جانے لگا جو اس آلگرزمت تھیوری کے نام سے جانے جاتی ہے ٹھیک ہے تو نیکس میں مشاءاللہ ہم ڈیکس لیکٹر کی طرف جائیں گے اگر آپ لوگوں کو لیکٹر پسند ہے تو کائنڈلیو لائک کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ